نیوز ایٹ ان انڈیا پہ آپ ایکسلیوزیف دیکھیں گے پاکستان کی ڈرون والی ساجش کے ثبوت راجیب آپ کو تصویروں میں دکھا رہے ہیں ایک طرف راجوری پونچ میں آتنگ کی حملہ ہوتا ہے اور چار جوان ہمارے شہید ہو جاتے ہیں اور ٹھیک دو دن پہلے اکنور کے کھوڑ علاقے میں آتنگ کی سندگد گتیویدیاں دیکھی جاتی ہیں جس میں دو آتنگوادیوں کو مار گرائے جاتا ہے اور اب آپ دیکھئے کہ پاکستان بار بار اپنی ناپاک کوششوں کو ان جام دینے میں باز نہیں آ رہا ہے اس سمیں ہم کھوڑ علاقے میں ہے جہاں پر ایک بڑی ریکاوری ڈرون ڈروپنگ ہوئی ہے جہاں پہلے ڈرون سے ڈرگز بھی آتا تھا ڈرون سے پیسہ بھی آتا تھا ڈرون سے ہتھیار بھی آتے تھے لیکن اب ڈرون سے پیسہ ہتھیار سب کچھ آیا ہے آپ کو اب دکھا دیں کہ کتنی بڑی ریکاوری ہوئی ہے حالانکہ جو دو دن پہلے آتنگ کی گتی ویڈیو میں دو آتنگ کیوں کو مار گر اور ایک آتنگ بادی کا شو جو باقی بھاگے ہوئے آتنگ باندی تھے ان کو لے جاتے ہوئے بھی دکھا لیکن پھر بھی بے شرمی کی حادی پی گئی اس کے ٹھیک بعد ایک اور ڈرون ڈروپنگ ہوتی ہے اور پاکستان اپنی ناپاک کوششوں کو بار بار انجام دے رہا ہے آپ کو بتا دیں کہ اٹلی کی یہ پسٹل جو ڈرون کے ذریعے یہاں پر آئی ہے اور یہ سرکشہ بل اور جمکشن پولیس کی ایک سترکتہ تھی جنہوں نے ایک بڑی ایک حملہ ب� ہے کیونکہ یہ جو چھ آئی ڈیز ہیں آپ کو دکھا دیں یہ چھ آئی ڈی پکڑی گئی ہے یہ دو ڈیٹونیٹر ہے اس کے ساتھ یہ کبھی بھی بلاسٹ ہو سکتے ہیں جیسا کہ یہاں پر پولیس کے جو آدھیکاری ہیں انہوں نے ہمیں بتایا ہے کہ یہ ڈیٹونیٹر جو اس کے ساتھ کنیکٹ ہوتے ہیں چھ آئی ڈیز کے ساتھ یہ کبھی بھی بلاسٹ ہو سکتے ہیں اس کو ڈیفیوز کیا ہے جیسے یہ ریکوری ہوئی یہ ہنگ گرنیڈ تھا آپ سوچیں ہنگ گرنی� کے کوشش کروں گی دکھانے کی اس پر لکھا ہے پی او ایف یعنی کی پاکستان آڈینس فیکٹری تو اس کا مطلب کی پاکستان کی یہ فیکٹری میں یہ گولیاں جو ہیں وہ بنی ہوئی ہیں اور یہ بیٹریز ہیں راجیب آپ کو بار بار دکھا رہے ہیں یہ بیٹریز ہیں یہ پیسٹل کے ساتھ جو ہتھیار جو اس کی سمگلی ہوتی ہے میکزین سے وہ ہیں تو یہ اٹلی کی میکزین ہے تو اس کا مطلب ہے کہ پاکستان نے اب پاکستان کی جو اپری فیکٹریز میں جو ہتھیار بنتے ہی ہیں لیکن باہر سے بھی ان کے پاس کی آتا ہے یہ یہاں سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے ہتھیاروں کے اترے بڑے زکھیرے کا آخر ہونا کیا تھا لیکن سب سے زیادہ ضروری یہ پینتیس ہزار کی کیش اس کا مطلب ہے کہ یہاں پر جس طرح سے ہم روز بات کر رہے ہیں کہ او جی ڈیوز جتے بھی آتنکی حملے ہوتے ہیں او جی ڈیوز کی سنکھیا بڑھتی ہے او جی ڈیوز آخر کام کس کے لیے کرتے ہیں او جی ڈیوز کام کرتے کیوں ہیں تو او جی ڈیوز ہو سکتا ہے انہ پیسوں کے لیے کام کرتے ہیں پینتیس ہزار اگر ڈونڈ ڈروپنگ کے ذریعے آیا ہے تو کیا جس نے بھی جس کے پاس بھی یہ ہتھیاروں کا زکھیرہ پہنچنا تھا اس سے اندازہ لگایا جیسا تھا کہ پینتیس ہزار رقم اس نے لینی تھی اور کہاں اس نے یہ ہتھیاروں کا زکھیرہ پہنچانا تھا اگر پینتیس ہزار کی رقم لے کے کسی بھی او جی ڈیوز کے ہاتھ یہ سارا سامان لگ جاتا یا پھر کسی جہاں تک بھی یہ پہنچانا تھا تو کتنا ب� آتنکی حملہ ہو سکتا تھا تو چھے آئی ڈی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جہاں پر چھے آئی ڈیز اگر بلاسٹ ہوتی ایک ہیڈ گرنیڈ اگر بلاسٹ ہوتا ہے اور اٹلی کی پسٹل سے اگر کسی کو مارا جاتا ہے کہ یہاں کوئی جوان ہمارا مارا جاتا تو اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ سرکشہ بلو نے اور جمہ کشمیر پولیس نے کتنا بڑا یہ کام کیا ہے کہ اتنی بڑی ریکاوری ہوئی ہے اتنی بڑی ریکاوری کے بعد ایک بڑا حملہ ہونے سے کالا ہے نیوز ایٹن پر سب سے ایکسلوزیب آپ نے جو تصویریں اس وقت دیکھی ہیں وہ پاکستان کے ڈرون ڈروپنگ کے ایک ایسے ثبوت تھے جن ثبوتوں سے یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ پاکستان باز نہیں آ رہا ہے